دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی آ ڈیو دورا بنائیں جانے والے ای ایم پی بومب کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس بومب کے بارے میں سب سے پہلی بار جان کری 2013 سے ہم نے آئی تھی جب ہماری ڈی آ ڈیو کے چیف نے یہ کہا تھا کہ ڈی آ ڈیو ایک ایسے ہی بومب کی اوپر کام کر رہا ہے جو کہ دشمن کے نیٹرکس اور الیکٹرونکس کو تباہ کر سکتا ہے دوستو ای ایم پی بومب ایک ایسا ویپن سسٹم ہے جو کہ نیوکرل ویپنز کے بعد سب سے زیادہ تباہی مچانے والا سمجھا جا رہا ہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ نیکس جنریشن وارفیر کو یہی ٹیکنالوجی ڈیفائن کرے گی یہ بومب اتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ یہ دشمن دیش کی پوری بجلی کو ہی تباہ کر سکتے ہیں یہ کسی دیش کی سینٹرل پاور گرڈ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں تو چلیئے ابھی جانتے ہیں کہ یہ بومب کیسے ہونے والے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہیں اور ہمارا ڈی آ ڈیو دورہ بنائے جانے والا بومب کیسا ہونے والا ہے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈی آ ڈیو دورہ بنائے جانے والے بومب کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ای ایم پی بومب کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ ای ایم پی ویپن اتنے زیادہ خطرناک بتائے جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی سوفٹ ویر کو ایریز کر سکتے ہیں اور پورے کے پورے کمپیوٹر سسٹمز کو فرائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویپن سسٹم کے بارے میں ایسی جانکاری بھی دی گئی تھی کہ اگر شوٹے ای ایم پی ویپن بنانے ہوں تو وہ بہت بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے یہ بیسک ایکویمنٹ چاہیے وہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ای ایم پی ویپن کے بارے میں سب سے پہلے تب پتا چلا تھا جب ہوا میں ہی نیوکر ویپن کو ٹیسٹ کیا گیا تھا امریکہ نے اپنے نیوکر ویپن کو ہوا میں ٹیسٹ کیا تھا اس ٹیسٹ کے بعد ایسے نتیجے ملے تھے جس سے ایسا پتا چلا تھا کہ جہاں پر بوم کو ڈیٹرنیٹ کیا گیا تھا اس کے نزدیک کا جو ایریا تھا وہاں پر سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ فرائی ہو گئے تھے جانی کہ اس بوم کے ڈیٹرنیشن کے بعد ایسی کرنے جا ایسی ویفز جنریٹ ہوئی تھیں جس نے نزدیک کے سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ کو فرائی کر دیا تھا اس ایفیکٹ کو ای ایم پی ایفیکٹ کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ شوٹی اور بہت زیادہ تیز الیکٹرومیگنیٹک پلس نکلتی ہیں جو کی ایکسپلوجن کے سور سے دور فیلتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنے سور سے دور چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کی انٹینسٹی جا ان کی افیکٹیونیس کم ہوتی جاتی ہے اسے تھیوری آف الیکٹرومیگنیٹیزم کہا جاتا ہے اسے تیوری آف الیکٹرومینٹیزم گورن کرتی ہے اسی ای 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 فیکٹ کو ملٹری ٹکنالوجی میں استعمال کرنے کی باتیں ہوئیں ہیں جو کی ایک ایسا ایفیکٹ جنریٹ کر سکتی ہیں جسے کسی بھی الیکٹرونک ایکویمنٹ جا کسی بھی الیکٹرک ایکویمنٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں یا ریڈیو ہو سکتے ہیں یا ریڈار ریسیورز ہو سکتے ہیں انہی ویپنز کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دیش اپنے ایکویمنٹ کو انہی لائٹرومیگنیٹک ویبز سے بچنے کے لیے مضبوط بناتے آ رہے ہیں ہمارے HCL اور DRDوں نے بھی تیجس مارک ون ویریانٹ کے لائٹرومیگنیٹک ایفیکٹ سے بچنے کو لے کر ان کی بہت کڑی ٹیسٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اس کے اوپر EMP ویبز کی ٹیسٹنگ کی تھی جسے یہ پتہ چل سکے کہ اس میں جو الیکٹرونک ایکویمنٹ لگے ہیں وہ EMP اٹیک سے بچ سکتے ہیں یا نہیں کمپیوٹرز جو کی ڈیٹا پرسیسنگ سسٹمز یا کمیونکیشن سسٹمز یا ڈسپلیس میں جہاں انڈسٹریل کنٹرول اپلیگیشنز میں لگے ہوں جس میں روڈ اور ریل سگنلنگ بھی شامل ہے وہ اس EMP اٹیک سے ڈسٹرول کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ملٹری کے ایکویمنٹ ہیں جیسے کہ سگنل پروسیسرز ہیں یا الیکٹرونک فلائٹ کنٹرولز ہیں جہاں دیجٹل انجن کنٹرول سسٹم ہیں جس ابھی EMP بوم کے دائرے میں آتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹیلی کمیونکیشن ایکویمنٹ ہیں وہ بھی EMP ایفیکٹ سے ڈسٹرول کیا جا سکتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ EMP ایفیکٹ کو ویپنائز کرنے کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے EMP ویپن کے دائرے میں جو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نون نیوکلیر EMP ویپن کے دائرے میں جانے کی ایسے ویپن ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں جو کی بینہ کسی نیوکلیر بلاسٹ کے EMP ایفیکٹ کو جنریٹ کر سکیں انہیں ڈیریکٹڈ انرجی ویپن کی کیٹیگری میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے یہ ویپن جو EMP ایفیکٹ جنریٹ کریں گے وہ نیوکلیر باوم سے جنریٹ ہوئے EMP ایفیکٹ سے تو کم پاورفول ہوں گے لیکن اس کی رینج کو کچھ میٹر سے لے کر کچھ کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے ایسے ویپن کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ انہیں ایک کرافٹ یا مسائل سے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ یہ کچھ دیشوں دوبارہ ڈیویلپ بھی کیا جا چکے ہیں بوئنگ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک EMP مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے جس کا نام انہوں نے کاؤنٹر الیٹرونکس ہائی پاورڈ مایکرو ویو اڈوانس مسائل پر جائٹ چیمپ رکھا ہے اسے اوٹا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج کی اوپر ٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ دوزر بارہ میں کیا گیا ایک ٹیسٹ تھا اس کے ساتھ ہی شوٹے EMP ویپنز کو بنانا بھی فیزیبل ہے ایک سوٹ کیس کے سائز کے EMP ویپن بنائے جا سکتے ہیں جن کی رینج کم ہو جا انٹیلیجنس ایجنسی بھی انہیں استعمال کر سکتی ہیں ان ویپن سسٹم کے بارے میں ایکسپرڈز ایسا مانتے ہیں کہ انہیں ڈیویلپ کر پانا بہت جدہ آسان ہے اور انہیں بنانے میں کچھ جدہ خرچ بھی نہیں آتا ہے دوزر تین میں سی بی ایس نیوز نے ایک سب سے پہلے ای بوم کو ٹیسٹ ہونے کی بات کو ریپورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلا ای بوم ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں امریکہ کی ائر فورس نے ایک ایراکی ٹی وی سینٹر کو ہٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹل الائٹرومیگنیٹک پلس ڈیوائس کا ٹیسٹ کیا تھا ہماری انڈین ڈیفینس سلچینڈ ڈیویلمنٹ اورگنیزشن ڈی آ ڈیو بھی ایسے بومز کو ڈیویلپ کر رہی ہے جو کی ایسی الائٹرومیگنیٹک شوک ویوز کو نکالے گی جو کی کسی بھی الائٹرونک سرکٹ اور کمیونکیشن نیٹورک کو تباہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں تب کے ڈی آ ڈیو چیف اور سائنٹیفک اڈوائسر عویناس چندر نے جانکاری دی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا الائٹرومیگنیٹک بوم ڈیویلپ کر رہے ہیں جسے ملٹری بھی استعمال کر سکے گی اسے ملٹری کو ایک ایسی آپشن ملے گی جسے کہ وہ دشمن کے موبائل ٹارگٹس ایڈ فینس سسٹمز اور موبائل یا سٹیٹک لڈارس اور نیول ویسلز کو تباہ کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگلی بار اگر کارگل یا ایل او سی وائیولیشن ہوتی ہے تو ہم وہاں پر کسی گن کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ہم موٹار شیل کا استعمال کریں گے بلکہ ایک الائٹرومیگنیٹک بوم کو تھرو کریں گے جو کہ اس ایریا میں بلکل تباہی مچا دے گا اور وہاں پر جو بھی الائٹرومیگنیٹک سسٹم موجود ہوں گے ان سب بھی کو فرائی کر دی گا اگر ہم دی آر ڈیو دورہ بنائیں جانے والے بومب کے بارے میں بات کریں تو جو دی آر ڈیو بومب بنا رہا ہے وہ ایک نون نیوکلئر ای ایم پی بومب ہے یہ ٹیکنالوجی ایک ایکسپلوزیولی پمپڈ فلکس کمپریشن جنریٹر کے اوپر بیسٹ ہے یہ ایسے بومب کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ مچیور ٹیکنالوجی ہے فلکس کمپریشن جنریٹرز ایک ایسا ڈیوائز ہے جو کی الیکٹریکل انرجیز جو کی میگا جیولز کی کیٹیگری میں ہوتی ہیں ان کو بہت کم مایکرو سیکنڈز کے ٹائم میں ریلیز کر سکتا ہے اور جو اس ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ بومب ہوں گے ان کا سائز بہت کمپیکٹ ہوگا تو ایک بہت کمپیکٹ پیکج والا بومب اتنی زیادہ انرجی پڑیوز کر سکتا ہے کہ وہ دشمن کے الیکٹرونکس کو تباہ کر دے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ ایسا بومب کیسے کام کرے گا اس بومب میں ایک سوچ کپیسٹرز کو سٹیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرے گا جس سے ایک الیکٹریکل کرنٹ وائرس کی تھرو بھیجا جائے گا جس سے ایک انٹینس میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگی اور اس کے بعد ایک فیوز مکینیزم ایکسپلوزیو مٹیرل کو اگنائٹ کرے گا یہ ایکسپلوزیو ایک ویو کی طرح ٹریول کرے گا جو کی آرمیچور سیلنڈر کے بیج سے ہو کر گجرے گا جب یہ ایکسپلوزن دی سیلنڈر کے اندر سے گجرے گا تو اس سے ایک شارٹ سرکٹ پرڈیوز ہوگا جس سے دی سٹیٹر پاور سپلائی سے کٹ ہو جائے گا اس شارٹ سرکٹ سے میکنیٹک فیلڈ کمپریس ہو جائے گی جس سے اتنی زیادہ انٹینس الیکٹرومیگنیٹک برس جنریٹ ہوگا کہ وہ دشمنٹ کے سب الیکٹرونکس کو تباہ کر دے گا دوستو ڈی آ ڈی آ دورا ڈویلپ کیے جانے والے ای ایم پی بوم کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ یہ ائر لانچڈ ہوگا جانے کہ اسے ائر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی کو بنانے کی کپیسٹی ہمارے دیش کے پاس بہت پہلے سے اویلیبل ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بوم پہلے سے ہی تیار ہو اور اسے سیکرٹلی ڈیپلائی بھی کیا گیا ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت